اسلام علیکم ناظرین دوکہ کانے والوں کو وقت کے ساتھ سکون مل جاتا ہے پر دوکہ دینے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا آنکھوں سے شروع ہو کر کہانی انفت تک جا پہنچی ہے جب کو خوش آیا تو بات محبت تک جا پہنچی تھی رشتے کمزور ہونے کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کو نباتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں انسان اپنے اوصاب سے ہی عظیم بنتا ہے انچہ اہدہ حاصل کرنے سے نہیں کیونکہ انچے مینار پر بیٹھنے سے کوئی اقاب نہیں بن جاتا انسان اکر کر ایک تھیلے پر نہیں چھل سکتا لیکن جھک کر کوئی ہمالیا پر پہنچ سکتا ہے آج اسی سے جھک نہ سیکھیں تاکہ بلندی نصیب ہو رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو اقوال کبھی نکوٹین کا متبادل سمجھے جاتے تھے کیونکہ انہیں سنانے والے کو لگتا تھا کہ چند لفظوں کا جادو سوئے ضمیر جگانے میں مددگار ہوتا ہے جاگنے کا علم نہیں ہاں آنکھے کھولنے کے لیے چائے کافی سرگٹ پانڈ گھٹکا اور تلخ تجربہ یہی کافی ہوتے ہیں پہلے درسی کتب کے آخر میں اقوالی ذریع اس لیے چاپ دیے جاتے تھے تاکہ حالی صفحہ فورخ ہو سکے اس مقصد کے لیے ناشر کہ یہاں موجود سب سے اقل مند جیسے گردانہ جاتا تھا اسے دس اقوالی ذریع جمع کرنے کا کہا جاتا تھا اب دس اقوال میں کتنے حکیم ملکمان کہ گئے اور کتنے ایرانی ہوتل پر روز ملنے والے بڑھ بولے صحابی کے ہیں یہ ناشر کہ اسی اقل مند کارندے کی ثواب دیت ہے ان دس اقوال سے پتا چلتا تھا کہ کادیازم بچوں کے لیے کتنا کچھ کہ گئے لیاقتلی خان کے گولی لگنے کے بعد آخری الفاظ پوری فلسفہ خیات تھے سادہ غزہ حکیم سعید کے مطابق کامیابی کی کنجی ہیں صفائی سترائی پر شیخ سادی بہت زور دیتے تھے اور نپلین بونا پارٹ تغدار لے کر بول جانے والوں کو سیبی پاکفتے اقوالی زنین کی یہ افیون بچوں کو میٹرک انٹرا اور یونیورسٹی تک دی جاتی ہیں جس کا اثر دیر تک رہتا ہے جیسے ہی وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں کئی برسوں گول کر پلائے گیا سارا نشاہران ہونے میں گھنٹے نہیں لگتے ہمارے ساتھ تازہ واردات یہ ہوئی کہ دانائی اور حکمت کے چند نئے ہیرے اس دور میں دریافت ہو گئے اس لئے اقوالی زنین کے ہزانے میں اب تو روزنے اقوال کا اضافہ ہوتا رہتا ہے جیسے کی یہ اقوال فائلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں یہ ہیرے اپنے اقوال میں مہنگائی سے لے کر ہلائی سٹیشن تک سب کا احاطہ کیے لیتے ہیں سنہری اقوال اور حقائطوں کی اس چک کا چھون میں فچی کری اور عملی باتیں بہت بے رنگ لگتی ہیں لیکن تحریر سمیٹھتے ہوئے یہ کہنا ضروری ہے کہ ہم چاہے بھی تو زندگی اقوالی زنین کے حساب سے چلتی نہیں ظلم و انصاب پر ہزاروں کے حساب سے اقوال مل جائے گے لیکن یہ چمکتے مہتے الفاظ اس بچے کی آنکوں میں تہرے اس منظر کا اثر زائل نہیں کر سکتے جب اس کے سامنے اس کے باپ کو کوئی نہ حق گولیوں سے بون گیا ماضی کے گیانی لوگوں کے اکثر اقول اس دور میں سمجھنا مشکل ہو گیا ہے منیر نیازی کھے گئے خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے ان میں جا کر مگر رہا نہ کرو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت شکریہ و السلام آپ لوگوں کا بہت شکریہ